مجھے ایک ایسے شخص سے ملنا ہے جو پتھروں سے محبت کرتا ہے پتھر جمع کرتا ہے یادوں کے پتھروں کو گلے جہاں سینے سے لگائے رکھنا چاہتا ہے وہ پتھر اسے جان سے زیادہ عزیز ہے میں کہاں ہوں یہ نگر کونسا ہے اس نگر میں کونسے پھول دیتے ہیں کیسی آفشاریں بہتی ہیں کیسے پل کھاتے راستے ہیں کسی توفشیزہ کی کمر کی طرح کس طرح سے ایک راستہ بل کھاتا دوسرے راستے بھی طرف نکلتا ہے میں ویورز پر چھوڑتا ہوں کہ اندازہ لگائیں میں کہاں ہوں میں جہاں بھی ہوں آپ کے شوق کو میں میز دیتا رہوں گا آپ کا تجسس میرا زادہ راہ ہے آپ سوچیں گے کہ پتھر تو لوگ شوق سے پہنتے ہیں شہر میں تو پتھر ہی لے چلے آئے یہ کونسا دیس ہے کونسا نگر ہے کونسا جہان ہے یعنی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ مرے گھر کے راستے میں کوئی گہکشہ نہیں ہے اسرار بھائی پتھروں پر مہمانوں سے اوٹوگریف لیتی ہیں ان پتھروں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں اسرار بھائی کے مطالق مستنصر حسین تارن نے کہا تھا کہ منہ پن ایک جنت ہے اور اسرار اس کا داروگا یہ وہ پتھر ہیں جو اسرار بھائی کے مہمان انہیں لکھ کر دیتے ہیں ایسے بہت سے پتھر دوسرے کمروں میں بھی کہیں پڑے ہیں کونسا ایسا ملک ہے جہان سے اسرار بھائی کو پتھر نہ ملے ہو محبت کے پتھر محبت کی نشانیاں اسرار بھائی یادو گئے ان پتھروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں سنبھال کی رکھتے ہیں ان کا سرمایہ ہے یہ پتھر پتھر کوشی سے واپس آتے ہوئے پتھر لے کے آنا اور اپنا نشانی ہمارے پاس چھوڑ کے جانا تو یہ بڑھتے بڑھتے ادھنا بن گیا ہے اور آج کل مطلب لوگ بڑے شوق سے یہ کر کے جاتے ہیں یہ میرے خیال میں میرا پورا زندگی کا حاصل میرا یہ ہے میرا 1992 سے ہوتل چلایا ہے تو آج میں جو کہتا ہوں نے سب سے جو میں نے کمائی کی ہے اس فیلڈ میں یہ ہی ہے یہ یادیں ہیں یہ یادیں ہیں یہ اساسہ ہے میرا خود اسرار بھائی نگر کے راجوں کی اولاد تھے ان کے والد سید یایہ الحسینی جو آگا یایہ کے نام سے معروف ہیں بہت بڑے آدمی تھے جرمن پروفیسر ہرمن کروٹس میں نے اپنی زخیم کتاب ہنزہ میٹرز میں ان کا ذکر کیا ہے کیا گا جا یہ بہت بڑے بائیو ڈاورسٹی کنورجنسٹ سوشل ورکر کمیونٹی لیڈر اور انوائرمنٹلسٹ تھے یہ جو بہت مشہور رفیسر آدمیت پروفیسر یہاں پر تامت بیش پہلیس سالہ پر میں رسیچ کیا ہے وہ جو بارلین یورسٹی میں ہیڈ آب دی بارلینٹی اپنی نے جو آبیا کہا اس نے مسوسی طور پر بجلیس روم پر مجیلی کرو چیز دیا تھا کیونکہ اس کے رسیچ میں ہمارے والے سابت کا مہاد آت کچھ میں اگر کرمی رسیٹی کے لیڈے میں تو وہ اسی وجہ سے بھی دیکھیں گئے تھے چگونی جو ہے یہ ساتھ منور کے پارے میں اس کی ایک ان کی تابعہ تھا پوشی کے سائے میں ساتھ منور نے مجھے لکھے اور چھوڑا تھا اسرار بھائی کے ریسٹوران کا حسن تین چیزوں میں مصمر ہے ان کی بے غرص اپنائیت خالصتا مقامی اور کسی حد تک مطروق مقامی کھانے بنانا اور تیسرا دیران پیک کے سائے میں درختوں سے چن کر خوبانی اور چیریز کھلانا کھانے تو ایسے کہ گرکن، ترمپٹی، گائلی، ڈاوڈو، تیام شروع ایسے ایسے لذیذ کھانے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں بہت سے لوگ یہاں کھانا کھانے آتے وہ مقامی لوگ ہیں یہاں برسوں سے رہنے والے ہیں سیکڑوں برس سے رہنے والے ہیں لیکن اسرار بھائی کے پاس کھانا کھانے آتے ہیں دعوتیں رکھتے ہیں آرے فلوی یہاں آئے اور اس کھانے پر فیدا ہو گئے بلاور بھٹو یہاں آئے اس کھانے پر ڈاوڈو پر فیدا ہو گئے بی بی سی نے کہا کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ نیوٹریئنٹ فوڈ یہاں ہے اور اسرار بھائی جو خوبانی کھلاتے ہیں وہ کوئی پنجاب آ ہی نہیں سکتی ایسا لگتا ہے جیسے شہد کا پیڑا موں میں رس کھول رہا ہو اسرار بھائی خوبانی اور اکھروٹ ہی سے میٹھے ڈشز تیار کرتے ہیں مربے تیار کرتے ہیں سب صویرے پینکیک شہد اور مکھن کا ناشتہ کرواتے ہیں جی چاہتا ہے وقت تھم جائے اور ہم بس کھاتے چلے جائیں دنیا کے کون سا ایسا کونہ ہے جہاں سے لوگ جوک درجوک یا جوڑوں کی صورت نہیں اکیلے اکیلے اسرار بھائی کے پاس نہ آتے ہو جرمنی ہوسٹیلیا نووی برازیل سوزلن ہر شکل سے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں سے ٹریکنگ کرنے راکہ پوشی بیس کیم تک جاتے ہیں دیران بیس کیم تک جاتے ہیں یہ سب لوگ جو یہاں آتے ہیں اپنے نام کا پتھر لکھ کر اسرار بھائی کو دے دیتے ہیں ایک بار ایک جاپانی سیہ بہت لمبیر سے بہت دوبارہ آیا اور اسرار بھائی سے اپنے پتھر کے بارے میں پوچھا اسرار بھائی کو ایک پتھر یاد ہے ایک ایک نام یاد ہے ایک ایک شکل یاد ہے ایک ایک سگنیچر یاد ہے فوراں وہ پتھر نکالنا ہے اس کو دھما دیا آپ بھی کبھی یہاں آئیں اور پتھر لکھ کر دے جانے اس کے بعد چاہے دس برس بعد آئیں پتھر آپ کا منتظر ہوگا میں ان محفوظ کرنے سے پہلے جب کچھ ہو جائے تو میں بتا کے جاؤں گا کہ اس سے میرا استانہ بنائے میرا قبر بنائے تو یہ معمولی پتھر نہیں ہے کہ لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں یہ لوگوں کی یادیں ہیں جو یہ ہم سے وابستہ ہیں تو ابھی تین چار سال ہوئے ہیں چائنیز آتے ہیں یہ ان پتھروں کے پیچھے اور جا کے ایک ٹارچ اس پتھر پہ لگاتے ہیں تو اندر وہ روشن ہوتا ہے کہتے کہ یہ جیٹ ہے وہ کھڑا کھڑا چالیس پچاس لاکھ اس طرح پیسے دیکھ اٹھاتے ہیں جس کو ہم گٹر میں ڈالتے تھے یہ حالت ہے تو یہاں کوئی چیز خالی نہیں ہے منرلز سے بھرا ہوا ہے یہ گلگت بلدستان سونے کی چوڑیا ہے اس سے اگر مستفید ہوں پاکستان تمام مسائل حل ہے پاکستان کا چلو اگر یہ منرلز کے اوپر کام نہیں کرتا ہے تو ٹورزم ہی کھول لیں ٹورزم سے ہی پائدہ لے لیں تو یہ جو بھی پہاڑ ہے جو بھی یہاں کے پتھر ہے مدلہ بھی بہت قیمتی ہے اللہ اسرار بھائی کو لمبی زندگی دے اور وہ محبتوں کے پتھر چنتے رہے ان پتھروں پر پیار کا نقش بنا ہے جو کسی بھی زبان سرحد نسل اور رنگ سے ماورہ انسان کو انسان کے ساتھ ایک ازلی محبت کرشتے میں پیر ہوتا ہے یہ راجہ زرخان ہے اس کے یہ ساتھی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ دیس دن مقابلہ کیا ہے دیورا ہی خود اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے تو انگریز مزدوانے میں پتھاتا ہے سلاقے کی اپنیت تب ہی وہ کوشش کرنے تھے اس سلاقے میں اپنے تسلط قائم کرنے تھے اسرار بھائی کے پاس لاہور کے ایک آرٹسٹ جو پیشے کے اعتبار سے فٹوگرافر ہیں رضا صاحب تصویروں کی نمائش لگائے ہوئے یہ فٹوگراف شمال میں رہنے والے بچوں کے ہیں جو کہیں حالات کے ستم صریفی کے سامنے ڈٹے ہیں تو کہیں موسموں کے جبر کے سامنے سینہ سبر یہ خد آدم تصاویر کئی دنوں کے مسافت اور کئی مہینوں کی محنت شاقہ کے بعد اتاری گئی ہیں تم کیا کر رہے ہیں اسکور نہیں جاتے ہیں ہم سکول جا کے کیا کرے گا ہم تو آئلو بھیج رہا ہے اچھا جب یہ دائلوگ ہم سکول میں بچوں سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچے جو سکول نہیں جاتے ہیں وہ بھی بڑے اکٹیو ہوتے ہیں بڑے شاپ ہوتے ہیں اور جو بزار کی ایک انیورسٹری ہوتے ہیں وہ سے کتنا کچھ لنگ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ سکول جا کے بزنسمن یا کئی کام کریں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے سوٹے پر ہوتا ہے یہ بہت خوبصورا سکول ہے یہ ہے نلتر وادی کا اور اگزیکٹلی ان کا ایٹی پرسن جو سکول ہے پڑا لکھا پاجستان سکول کا نام ہے ایٹی پرسن ان کا جو سکول ہے وہ ٹینٹ میں ہے اور وہ ٹوینٹی پرسن دو تین روم ہے لیکن ڈیول آف ایڈوکیشن سے تھا یعنی بچوں سے بچیوں سے جو بات کی وہ that was quite high ہمارے دیکھنے والوں کو شکرین پتا چل گیا ہوگا کہ یہ زیلا نگر کا ایک گاؤں مناپن ہے زیلا نگر گلگت بلتستان کا ایک زیلا ہے راکہ پوشی اور دیران کی چھوٹیوں میں بسا ہوا ایک ارضی جنت ہے جس کا داروغہ سرار بھائی ہیں آپ بھی آئیے اور محبت کا پتھر اس دھرتی میں کہیں دبا جائیے آپ کہیں بھی چلے جائے محبت کا یہ پتھر آپ کو بلاتا رہے گا کسی مشفق باپ کی طریقی ہمارے ساتھ رہیے اپنے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے گلگت بلتستان پر ہماری کتاب ان پتھروں کے بارے میں ان راستوں کے بارے میں ٹیکس کے بارے میں وادیوں کے بارے میں چراغاؤں کے بارے میں ہماری کتاب جلد آنے والی خاتجہ رکھی